ہائے گائز ایرے شہزاد احمد اور ملکم ایلیکشن نمبر 42 آج ہم ایک چھوٹی سی اپلیکشن بنائیں گے یوزنگ جیکیوری جو ہمارا ٹیکسٹ کو جو ہے کاؤنٹ کرے گی اور ہمیں ریمیننگ ورڈ بتائیں گے یہ ہمارے ریمیننگ ورڈ کتنے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹویٹر کے اگر آپ یوزر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر میں جتنے ورڈز ہوتے ہیں تو اتنا ہی یوزر اسے ایکسس کر سکتا ہے اتنا ہی ورڈز وہ لکھ سکتا ہے یا کاؤنٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو نیچے کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اتنے ورڈز ریمیننگ ہے اوکے تو جب آپ فارم ویلیڈیشن پہ آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات کے ہمیں ویلیڈیٹ کروایا جاتا ہے کہ ٹویٹر سے زیادہ آپ کا پاسورڈ ہونا چاہیے یا ایسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا چھوٹی سی اپلیکیشن سے ایک چھوٹا سا پروڈرام ہے جو ہم نے بنائیا ہے تو ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ٹیکسٹ ایریا ہے ہمارے پاس اور ہمیں ریمیننگ ورڈ بتایا جا رہے ہیں اور جیسے ہی ہم کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنا بھی ٹیکسٹ آ رہا ہے تو ہمارے جو بھی لیٹر ہیں جتنی ہمیں لینٹھ دی گئی ہے وہ ڈگریز ہوتی جا رہی ہے ہم جیسے ہی آگے لکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہم کتنی بھی کی پریس کریں تو ہمیں وہ اجازت نہیں دے گا تو چھوٹا سا جو ہے اگزیمپل دیکھتے ہیں ہم ایک نئی فائل بناتے ہیں and copy paste کرتے ہیں نام رکھتے ہیں ٹیکسٹ ایریا کاؤنٹ ٹھیک ہے ڈاٹ ایشٹیمل تو ہم آپ کو پتا ہے کہ ہم یا جتنا بھی ہم جی کری کی کام کر رہے ہیں وہ ایکسٹرنل فائل میں کر رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہمیں ایک پاس script.js کے نام سے فائل ہے جو میں نے include کی ہوئی ہے چیزنگ آپ کو بتایا کہ include کیا سے کی جاتی ہے سارسی کے ذریعے ٹھیک ہے تو فیلال کے لیے ہمیں ایک text area چاہیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں text area ہمارے پاس ہے and text area ہم close کریں گے and ہم rows define کریں گے کہ ہماری text کی rows جو ہے وہ 10 ہو for instance and columns ہم define کریں گے کہ ہمارے columns جو ہیں وہ 7 ہو ٹھیک ہے ہم max length define کریں گے words کے ہمارے کتنے words کو access کر سکتا ہے user ٹھیک ہے 60 define کرتے ہیں and ہم ڈی دیتے ہیں ٹھیک ہے text underscore count کے نام سے ہم ڈی دیتے ہیں تاکہ ہم اپنا selector بنا سکیں ڈکے ہم scripting میں جاتے ہیں because ہم نے اپنی external scripting پر کام کر رہے ہیں تو ہم یہ کری کے code separate ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم selector بناتے ہیں text area count کا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اپنے down کو ready کرتے ہیں پھر ہم selector بناتے ہیں جب ہمارا document ready ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ایک ڈیو بناتے ہیں فیڈبیک کے نام سے جو نیچے ہمارے آ رہے تھے کہ کتنے کیریکٹرز ہمارے پاس ریمیننگ ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹیکسٹ ایریا فیڈبیک ٹھیک ہے ہم پپی کرتے ہیں یہاں آتے ہیں and ہم ڈیفائن کرتے ہیں max length for instance max underscore length equals to go ہماری 60 ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں and ہم ایک اور سیلیکٹر بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ایریا کی فیڈبیک ڈیب ہم نے جو ملائی تھی اس میں .html ہم دیتے ہیں and ہم لکھتے ہیں for instance max max length ٹیک ہے plus and ہم plus میں دیتے ہیں remaining remaining ٹھیک ہے ہم واپس چلتے ہیں refresh کرتے ہیں page کو make sure ہم نے file بنائی تھی جو ہم اسے access کریں گے آپ کو بتا ہے کہ میں نے text area .html کے نام سے file بنائی تھی double click کر کے اسے run کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ایک browser ہے and ہمارا پاس text نہیں آیا دیکھتے ہیں کیوں نہیں آیا id ہے ہم id دے رہے ہیں underscore length ہے ہمارا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں refresh کرتے ہیں and ابھی ہمارا پاس کچھ error ہے document ready ہو ہمارا id کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں feedback کر دیتے ہیں ٹھیک ہے feedback and same id یہاں apply کرتے ہیں feedback dot html and philal کے لیے text لکھتے ہیں ہمارا پاس text آ چکا ہے and max underscore length ٹھیک ہے plus assign ہم دیں گے and واپس جا کے start کرائیں گے آپ دیکھ سکتے گا ہمارا پاس 60 جو ہے آ چکا ہے ہمارا اب ہمیں کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہمیں text area سے value آ رہی ہے وہ ہمیں retrieve کروانی ہے ہم selector بناتے ہیں selector کو ہم بتاتے ہیں کہ جو ہمارا ہم نے id بنائی تھی text count کے نام سے text count ٹھیک ہے جب key up ہو key up کا ہمار پاس function ہے jquery کا تو ہمارا ایک functions چلے and ہم ایک variable بناتے ہیں جس میں user underscore text define کرتے ہیں and user value دے رہا ہے ہم retrieve same طریقے سے ہم id دیں گے text count کے نام سے جو ہم نے بنائی ہے and اس کی well اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو value دے رہا ہے user وہ text user text کے variable میں ڈال رہے ہیں but ہم نے value minus کروانی ہے اوپر کے variable سے ٹھیک ہے کیونکہ well وہ کیا کرے گا جو ہمیشہ integers میں ہوتے ہیں